التحديدات لکریش على سوء معتقداتهم و سوء افعالهم سورة معون تفسیر ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف اللنبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلہ ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوائیتا الذي يكذب بالدین فذالک الذي يدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسکین فويل للمصلین الذین هم عن صلاتهم صاهون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی اداما نفع بولومه وولومكم فی الدارین آمین اداما نفع بولومه ویمنعون يقول تعالی على ایتا يا محمد الذي يكذب بالدین وهو المعاد والجزاء والصباب فذالک الذي يدعو الیتیم اے هو الذي قهر الیتیم ویضنمه حقه ولا يتعمه ولا يحصن الیه اللہ تعالی نے اس صورت مبارکہ میں ارشاد فرمایا آرائیتا کیا آپ نے دیکھا کیا آپ کو خبر ہے بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ خطاب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے آرائیتا يا محمد اس بندے کو جو قیامت کا انکار کرتا ہے یوم الجزاء کا انکار کرتا ہے معاد کا انکار کرتا ہے فذالک الذي يدعو الیتیم اور وہی یتیموں پہ ظلم کرتا ہے یتیموں کے حق کھاتا ہے ان پہ کهر و جبر کرتا ہے ولا يتعمهو نہ یتیموں کو کھانا دیتا ہے نہ ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس بات کو سمجھیں کہ دنیا میں دو حقوق ہیں ایک تو حقوق اللہ ہے یعنی جو اللہ کے بندے پہ حق ہے اور ایک حقوق العباد ہیں جو بندوں کے بندوں پہ حق ہیں تو آدمی جب تک ہر حق والے کو حق نہ دے تو وہ صحیح معنے میں کامل مسلمان نہیں بن سکے ایک بات اچھی طرح سمجھیں اب مثلاً نیک آدمی ہے وہ نمازی بھی ہے ماشاءاللہ حج بھی کرتا ہے زکاة بھی دیتا ہے لیکن یتیم پہ ظلم کرتا ہے گھر والوں پہ ظلم کرتا ہے جیسا کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی یا صحابی حضرت عبد الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کو بلنے کے لیے ان کے گھر گئے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عبد الدردہ کی بیوی جو ہے بیچاری وہ تو بلکل برے حال میں ہے نہ لباس ہے قرآنیں کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بلکل اسواح حال یعنی بری حال میں ہے تو حیران ہو گئے کہ عبد الدردہ کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو ان کی گھر والی کا یہ کیا علم ہے تو حضرت سلمان نے پوچھا یہ بہن کیا بات ہے اللہ نے تو سب کچھ دیا ہوا ہے عبد الدردہ کو اُدھے کہا اِنَّا اَخُوْكَا يَسُومُ النَّحَارَ وَيَقُومُ اللَّلِ تمہارا بھائی جو ہے دن پر روزے رکھتا ہے رات کو تحجدیں پڑھتا ہے وہ مارا تو خیال ہی نہیں رکھتا اتنے میں حضرت عبد الدردہ بھی آ گئے رضی اللہ تعالی انہوں نے گھر والوں سے کہا کھانا تیار کیا گیا کھانا لائے حضرت سلمان نے فرمایا بھی کھاؤ اس نے کہا میں تو روزے کے ساتھ ہوں میں تو نہیں کھاتا آپ نے فرمایا پھر میں بھی نہیں کھاتا نفلی روزہ ہے تمہارا توڑ دو اس کے بعد روزہ رکھ لینا یہ کہا ہے کہ مہمان اکیے رکھا ہے گھر میں بیٹھ کے تو حضرت عبد الدردہ نے مجبوراً روزہ توڑ دیا رات جب ہوئی رات کو جب آرام کے لیے لٹنے لگے تو حضرت عبد الدردہ نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہتے تھے اور آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ابھی امنی اشاہ کی نماز پڑھی ہے ابھی بارے ہوئے تم ابھی وضو کر کے پھر نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہو یہ کیا بار جاؤ حرام کرو تو زبردستی یہ حضرت سلمان نے ان کو آرام کے لیے بھی مجبور کیا دوسرے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عبد الدردہ نے گویا شکایت کر دی کہ حضرت میرا روزہ بھی تڑوا دی گا اور مجھے رات کو نواد بھی نہیں پڑھنے دی تو حضرت سلمان سے جب پوچھا تو انہوں نے سارا واقعہ بتلایا کہ حضرت اس کی بیوی کا یہ آل ہے تو حضرت نراض ہوئے ابھی دردائی کی کونزی نے کیا تیرے مہمان کا بھی تجھ پہ حق ہے تیرے گھر والی کا بھی تجھ پہ حق ہے تیرے بدن کا بھی تجھ پہ حق ہے ہر حق والے کا حق ادا کروگے تب ایمان کامل ہوگا یہ نہیں ہے کہ ایک درف دو آدمی ماشاءاللہ نوازی ہے تحجر گزار ہے شبے دار ہے لیکن کاروبار میں سود کھاتا ہے کتنے لوگ ہیں ہمارے ملک میں سودی کاروبار ہر سال ہم پانچ آدمیوں کو حج پہ بھیجتے ہیں کیا پیدا ہے بھئی جب تمہارا مالی حرام ہے کتنے لوگ ہیں جن کا کاروبار ہی انشورنس ہے ہو جی ہم نے تنی بڑی مسجد بنائی ہے کوئی کس پیسے سے بنائی ہے انشورنس کا پیسہ تو حرام ہے اسے یا جوہ ہے یا سود ہے تو یہ نیکی نہیں کہلاتی اسی لیے بزرگوں فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلام اور ایمان اور آبال کا یہ حال ہے جیسے ایک آدمی بہت بھوم صورت ہو لیکن ٹاگ نہ ہو تو کہیں گے لنگڑا ہے ہاتھ نہ ہو تو کہیں گے رنجا ہے اور آنکھ نہ ہو تو کہیں گے کانا ہے اور دور نہ ہو تو کہیں گے اندہ ہے ہمارے اسلام کا بھی یہی حال ہے کہ ایک طرف اگر ہم عمل پہ قائم ہیں تو دو چیزیں ہم نے ضائع کی ہوئی ہیں بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ نوازی پریزگار تحجت گزار شبے دار لیکن اپنی بیوی کے ساتھ سنوک اچھا نہیں یا اپنے والدین کے ساتھ سنوک اچھا نہیں ہے جیسے کہ بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرتِ القما کہ جب آخری وقت آیا وفات کے قریب وقت آیا تو اللہ کی شان ہے کہ آپ نے زبان بند ہے سو آرے حیران ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا حَلْ مِنْ عَبَّا حُحَيُنْ الْقَمِنْ کو والدین میں کوئی زندہ ہے وہ نے کہا جی والدہ زندہ ہے فرمایا کہ اس کی والدہ کو کہو یا میرے پاس آئے یا میں اس کے پاس جاتا ہوں تو ان کی والدہ حاضر ہوئی حضور نے فرمایا حَلْ اَنْ تِرَاضِ انْ اَنْ عَلَقَمَا تُمْ عَلْقَمَا پھ راضی ہے اس نے کہا لا يا رسول اللہ میں راضی نہیں اب نے کہا کیا وجہ ہے انہ نے کہا انہو یوسر امرادہو علیہو تو اپنی بی بی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے جو بی بی کہتی ہے وہ مانتا ہے جو ماں کہتی ہے وہ نہیں مانتا ہر بات میں بیوی کی بات سنتا ہے اور آج ہمارے نمی فیصد گھرانوں کا یہی حال ہے کہ سارے گھر میں بیوی کا حکم چلتا ہے ماں کو کوئی نہیں پوچھنے بیوی کہے گی ہم نے الہدہ رہنا ہے رہے گا جن والدین نے بد وقت تمہیں پیدا کیا تمہیں جوان کیا تمہیں پڑھایا تمہیں پوسوا تمہاری شادی کی اسی لیے کی تھی کہ جب شادی کرو گے تو ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القمہ پہ بڑا مشکل وقت ہے وہ سقراب موت میں ہے اس کو معاف کر دو اس نے کہا اللہ یارسول آپ حکم دے تو میں معاف کر دو گی تو آپ نے یعنی حکمت سے کام لیا فرمایا صحابہ سے بھی نکڑیاں جمع کرو آگ جلاو تو بی بی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات فرمایا حضرت اللہ میں اس کو یہاں آگ میں ڈالتا ہوں تاکہ دنیا کا عذاب بھوگت رہے آخرت کے عذاب سے تو بن جائے فوقت اس کی ماں رو پڑی کہنے لگے یارسول اللہ میرے بیٹے کو میرے سامنے جلا ہوگے میں بلداش کر سکتی ہوں انہی افوتو انہی افوتو انہی افوتو آپ گواہ ہو جائیں میں نے اس کو بچھ دیا میں نے اس کی ساری عورت کیا معاف کر اور صحابہ دوڑتی ہوئے ہیں انہیں کہا کہ الحمدللہ القما قلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ نے زبان کھول تو یہ نہیں ہوتی ہے کہ ایک جانب تو ٹھیک ہے لیکن باقی جانب جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور کفارِ قریش کے تو دونوں جینے ختم تھی عقیدہ بھی ختم عمل بھی ختم عقیدہ یہ تھا نعوذ باللہ کے قیامت کے منکر عقیدہ یہ تھا کہ حضور کی نبوت و رسالت کے منکر عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے قرآن کے منکر اور عامال یہ تھے کہ یتیموں کو مارتے تھے لکھو ریال اپنے تعیشات میں خرج کرنے والے یتیم کو روٹی بھی نہیں دیتے تھے مسکین کو کبڑا بھی نہیں دیتے تھے اور آج بے این ہی ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمارے دولت مند لوگ جو ہیں وہ ایاشیوں میں اور فہاشی میں اور یعنی میں بے ہیائی میں زنا میں شراب میں لاکھوں خلط کر دیں گے لیکن کسی غریب کو ایک روپیہ بھی نہیں دیں گے اپنے مزدور اپنے ہاری اپنے مزاری کو بھی نہیں دیں گے اور انہوں پہ ظلم بھی کریں گے اس لیے اللہ نے فرمایا رائیتا اللہی یکذب بالدین کیا دیکھا میں مدنی آپ نے اس کا حال جو دین دین سے مراد یوم الجزا ہے یاد رکھو اگر دین مطلق ہو تو اس سے مراد اسلام ہوتا ہے اندین انداللہ الاسلام اور دین سے مراد یوم الجزا بھی ہوتا ہے جیسے اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین اور جیسے دوسری آیت میں فرمایا وَمَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّین سُمَّ مَا عَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّین يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ اللہ نے فرمایا میرے پدری آپ کو خبر ہے کہ یوم الدین کیا چیز ہے وہ تو ایسا دن ہوگا جس دن سب کی ملکیت ختم طاقت ختم قوت ختم اور کسی کا کوئی دعویٰ نہیں ہوگا جو دنیا میں کہتے تھے ہم خان ہیں ہم بڑے رہے ہیں ہم بادشاہ ہیں اب وہ دن ہوگا کہ اللہ باگ حکم دیں گے اعلان کرو لِمَنِ الْمُلْكَ الْيَوْمُ ہے کوئی آج دعویٰ کرے کہ میرا ملک ہے کہاں ہے وہ دعویٰ کرنے والے لِلَّهِ الْوَاہِدِ الْقَحَارِ اللہ باگ نے فرمایا کہ آج کے دن ہر کسی کو ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا چھوٹا عمل ہے یا بڑا عمل ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا کسی کی نیکیاں گھٹا دی جائیں یا کسی پہ گناہ بڑھا دی جائے یعنی عدل ہوگا لَا ظُلْمَ الْيَوْمُ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا مدنی یہ جو قیامت کے جٹھلانے والے ہیں ان کا حال دیکھیں کہ یتیموں کو دھکے دیتی ہیں یتیموں پر ظلم کرتی ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ تَعْمِ الْمِسْكِينَ اور دوسروں کو بھی رغمت نہیں دلاتے کہ مسکین کو کھانا دے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری صورت میں بھی ارشاد فرمایا قَلَّا بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا دُحَاضُّونَا لَا تُعَابِ الْمِسْكِينَ یاد رکھیں گے یتیم کی عزت کرنا یتیم کے ساتھ ہمدردی کرنا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا یتیم کے کپڑوں کا خیال رکھنا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس یتیم کے بدلے میں آپ کو اتنی بڑی نعمت لیتی ہیں حضور نے فرمائے اَنَوَقَافِدُ الْيَتِيمِ حَاقَضَا میں اور یتیم کی خدمت کرنے والا قیامت میں ایسے کٹھے ہوں میرے درجے کے ساتھ اس کو اللہ درجے آتا فرمائے یتیم کا مال اور جو لوگ یتیم کا مال کھاتے اِنَّ الَّذِينَ اَقُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا جو خاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ وہ انگاریں چبا رہے ہیں انگاریں کھا رہے ہیں اپنے پیٹ کو انگاروں سے بھر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یاد رکھیں کہ لفظ یتیم جو ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ انسانوں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو ماں مر جائے یتیم نہیں کہہ رہا تھا باپ نہ ہو تو یتیم ہے اور جانوروں میں وہ یتیم ہوتا ہے جس کی ماں مر جائے کیونکہ جانوروں میں باپ کا تو پتہ نہیں لگتا آج کل تو خیر انسانوں کا بھی پتہ نہیں لگتا کہ باپ کون ہے یہ معوض باللہ تنظری واقعات ہیں کہ یورپ میں جو بہت بڑے اپنے آپ کو پڑے لکھے سمجھتے ہیں اور جو آپ کو بڑا یعنی ایڈوانس سمجھتے ہیں ان کا حال یہ ہے ان کو قانون بنانا پڑ گیا ہے کہ بچے کے نام کے ساتھ ماں کا نام لکھا جائے وجہ کیا ہے کہ جب بچہ سکول لے جاتے ہیں کون سا باپ بتائے دس دوست کے فرنٹسے پتہ نہیں کس کا نطفہ ہے پہلے تو ڈی ای نے ٹیسٹ کر آئے پھر فیسمہ کرینا اس لیے مجبور ہو گئے قانون بنا دیا کہ بھئی اس کے ساتھ ماں کا نام لکھو وہ جھگڑے چھوڑو اب کہاں سے وہ نہیں معلومات کرے گی کیونکہ وہاں بھی عام رواج ہے نا جی کہ آرد کے ساتھ تعلق ہوگا گل فرنٹ ہے اس کی وہ دو مہینے چار مہینے چھے مہینے جاتے میں آپ بیوی رہتے ہیں ایسے رہیں گے پھر کسی بات پر نہیں بنی خلا چھوڑ دیا دوسرا اس نے بھی کہاں دفعہ ہو میں کوئی آزمائے کھلوں گی جب ہی عالم ہو جائے انہا دللہ و انہا علیہ راجع وہ ہمارے پرانے بات ہے اس وقت میں ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا تو ایک تھاندار صاحب تھے شاید صوت ہو گئے اللہ مفرد فرمائے بارہ علم الدقری ملاقات نہیں ہوئی اللہ عالم زندہ بھی ہو تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا لڑکا تھا نو جوال لڑکا تھا آٹھ نو سال کا اور وہ بڑا خوبصورت بچہ تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت بچہ تھا جو بھی بندہ دیکھے نا اسے پیار کرتے ہیں تو تاندار صاحب نے مجھ سے پوچھا گی یہ بچہ کون ہے آپ بھی بڑی اس کی عزت کر رہے ہیں بٹھا رہے ہیں میں نے کہا بھی یہ ہمارے ہمسائے ہیں مراسی ہیں بچہ رہے ہیں ان کی اولاد ہیں تو غریب ہمسائے ہیں ان کا لڑکا ہے تو مجھے تاندار کیا لگا مکی صاحب میں نے ساٹھ سال پولیس کی نوکری کی ہے اب میں ریٹیل ہونے والا ہوں آپ کی علاقے میں آپ کے تھانے سے ہی ریٹیل ہوں گا تو میرا تجربہ یہ ہے کہ کوئی اگر بد شکل ہو کالا ہو تو وہ سید کی اولاد نہیں ہو سکتا اور خوبصورت ہو تو مراسی کا نہیں ہوگا ہوگا کسی اور شریف آدمی ان کا ان کے گھر میں خوبصورت بچہ جو ہو کیا وہ ماں کالی باپ کالی یہ کہاں دے نکلایا ہے سام ظاہر ہے کہ بڑے لوگ نعوذ باللہ گناہ کرتے ہیں ان کے نطفے ہوتے ہیں اور سید ہو آلِ رسول سے نسبت ہو اور کالا ہو ان کا یہ ہو سکتا ہے کوئی اکل کی بات ہے بھلا اور نے کہا میرا تجربہ یہی ہے میں نے جو پولیس میں رہ کے تجربہ کیا ہے سید کبھی بد شکل نہیں ہو اس کو اللہ دبارک و تعالی نے ہمیشہ کچھ بھی ہو گناہگار ہو کچھ ہو نسبت تو ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اور وہ اپنے شکل سے پہچھانے جاتے ہیں یعنی ان کو کہنا نہیں پڑتا کہ یہ سید ہے لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں یار یہ کوئی آدمی دل اللہ کی شان اور اسی طرح ایک آدمی ہے جس کے گھر میں نہ روٹی ہے نہ کپڑا ہے اور پھر نہ شکل ہے نہ صورت ہے اور کام بھی گندہ ہے مراسی والا کام ہے لیکن اولاد خوبصورت کہاں سے آگے بانا یہ ہے اس کی اپنی میں انہا لیلہ وانہا الیہ راجعون و لا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ الالیلہ الازیم وہ جو آپ کے پڑھے لکھے ملک ہیں نا وہاں سالانہ ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ تک نو سال سے لے کر بارہ سال کی لڑکیاں کواری مائے ہیں خامد کوئی نہیں بچہ پیدا ہو گیا بعض سکولوں کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو سکولوں میں لڑکیاں پڑھتی ہیں جی کالجم میں پڑھتی ہیں سکولوں میں پڑھتی ہیں انجسٹیوں پڑھتی ہیں بھئی ان کا ٹیسٹ کر رہا ہو تو نوے پرسن لڑکی جو ہے وہ کماری نہیں ہے جب یہ ہمارا حال ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْكَ رَاجِعُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا قَبَا يُحِبُّ رَبْقُنَا وَيَدْلَا یاد رکھو ورنہ آدمی صحیح معنی میں مسلمان وہ ہوتا ہے اللہ کے حق بھی ادا کرے اور بندے کے حق بھی ادا کرے اس لیے اللہ باق نے فرمایا خود بھی غریبوں کی مدد نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی نہیں کہتے مسکین کا معنی ہے الفقیر الذی لاشیع لہو یقوم بے عبدہی وکفایتہی مسکین اس کو کہتے ہیں جو فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو اپنی ضروریات زندگی بھی پوری نہیں کر سکتا ہے فرمایا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ اَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ خالب ابن بھال قرآن منافقین صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رہا قَالَ لِلْمُسَلِّينَ اب مفسر آمد اللہ علیہ فرماتی ہے کہ یہ جو تنبیہ آئی ہے فَوَيْلُ الْحَلَاکَتَ اَنْ نَمَازِئُونَ کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفرت کرنے والے ہیں کیا بانا حضرت ابن عباس فرماتی ہے اس سے مراد منافقین ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں لیکن الہدگی میں نماز نہیں پڑھتے اِذَا قَامُوا اِلَا الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَادًا يُرَاهُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا نماز کے لیے اٹھیں گے تو ایسے مرمر کے اٹھیں گے یعنی حمد نہیں ہو او جی اٹھتے ہیں او جی اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہیں یہ منافق کی مومن کو لیے تو نماز کی انتظار ہوتی ہے قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِد اس کا دل تو مسجد میں لٹکا ہوا ہوتا ہے کہ کب اعزان ہوئے میں کب دور ہوں بلکہ وہ تو اعزان سے پہلے آگے بیٹھ جاتا ہے کہ میں صف اول میں پہن جاؤں میں تکمیر اولہ میں پہن جاؤں اور میں زیادہ سے دیانہ قعبت اللہ کے قریب پہن جاؤں میں قبض کے مرحان اس لئے حضرت ابن عباد فرماتے ہیں اس سے مراد منافق ہیں وَلِهَادَ قَالْلَّوْتَ لِلْمُسْلِينِ یعنی الَّذِينَ هُمْ مِنْ اَحْلِ السَّلَاةِ ہیں تو وہ نماز پڑھنے والوں ہیں وَقَدْ اِلْتَزَبُوا بِهَا اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں نمازی بھی کہلاتے ہیں لیکن اس سے غفلت کرتے ہیں اَمَّا أَنْفِعْلِهَا بِالْقُلِّيَّتِ کَمَا قَالْوَبَا اَمَّا أَنْفِعْلِهَا بِالْوَقْتِ مُقَدْ لَا شَرَانَ فَيُخْرِجَهَا اَنْوَقْتِهَا بِالْقُلِّيَّتِ حضرت ابن عباد فرماتی ہیں ساہون غافلون یہاں کا معنی یہ ہے کہ بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں یہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اوقات کا خیال نہیں کرتے ہیں وقت کا خیال نہیں کرتے ہیں جب وقت گزر دے رکھتے ہیں اگر کھڑے ہوگے تو ٹکریں بات دیتے ہیں پڑھنا نماز اللہ نے موقع مقرر کی اِنَّا الصَّلَا تَقَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَقَالَاتَا عِبْرَدِينَ عَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَال اَنْ صَلَاتِهِمْ اِنَّا صَلَاتِهِمْ اَنْ صَلَاتِهِمْ یہ نہیں فرمائے فی صلاتِهِمْ اگر ہوتا کہ نماز کے اندر غفلت کرتے ہیں تو ہم سارے مارے جاتے ہیں نماز کے اندر تو ہمارا حال بھی ہی ہوتا ہے نماز پڑھنے اور فکر ہے گھر کا نماز پڑھنے اور دکان پر چیز رکھ کے آئے تو یاد آ رہی ہے نماز پڑھنے اور خیال آ رہی ہے ہر میں نے بتا نہیں موبائل جیب میں ڈالتا ہے موٹر میں تو نہیں بھولا ہے نماز پڑھنے آئے اگر ایسا ہوتا تو ہم سارے مارے جاتے ہیں یہ چھپو رہے کہ ان صلاتِهِمْ وہ نماز سے غفلت کرتے ہیں نماز میں غفلت نہیں کرتے فرق ہے نماز سے غفلت کرنا الگ بات ہے اور نماز میں غفلت کرنا الگ بات ہے اب کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یا تو وہ اول وقت میں نماز نہیں پڑھتے اس کو مؤخر کرتے ہیں مؤخر کرتے ہیں ہمیشہ دائمًا نو غالبًا وَإِمَّا نَدَائِهَا یا نماز کے جو ارکان ہیں نماز کے جو شروط ہیں نماز کے جو واجبات ہیں وہ ادا نہیں کرتے ہیں یا معنی یہ بھی ہے کہ اَمَّا الْخُشُوَ فِيْهَا نماز میں خشو نہیں ہے نماز میں قرآن کے اندر تدبر نہیں اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں یہ سارے معنی مراد ہو سکتے ہیں وَمَنْ نِتَّكَ بَيْجَبِيِ ذَارِقَ وَكَتَّمَّ لَهُ نَصِيبَهُ مِنْهَا وَقَامُلَّهُ النِّفَاقُ الْعَمَلِيهُ اب جس نے کوئی رفلت کی اس کو بھی نفاق کا حصہ ملا اور جس نے ساری خطریں دیکھی کہ خشو بھی نہیں وقت میں نماز بھی نہیں کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے وہ تو پھر پکا منافق ہو گیا کما ثبت بھی صحیحین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تلک صلات المنافق تلک صلات المنافق صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو لوگ وقت میں عداد نہیں کرتے ہیں یا صحیح طریقے سے خشو اور خضو سے ارکان عدانی کرتے ہیں یہ منافق کی نماز ہے منافق کی نماز کہتے دی یہ جنسو یرکبو الشمس حتی اذا کانت بین کرنی الشیطان کاما فانا کرا اربعا لا یذکر لا فیہا الا قلیلا فہذا آخر صلات الاسر اللہ ذیہ المستاقم اصبت به النفس الى آخر وقتها وہو وقت قراہت ثم قام اذی ابنا قراہنک الغراب لم يطمن ولا خشا في عدن ولہذا قال لا یذکر لا فیہا الا قلیلا فلا اللہ انما حمل الكامل یا مراعاة الناس لا ابتغا وجلہ اب حضور نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں ہو اس وقت کھڑے ہو کہ اللہ اکبر ٹھونگے مار دیتے ہیں کیا مانا یاد رکھو کہ حضیث مبارک میں آتا ہے کہ جب سورج تلو ہوتا ہے یطلو بین کر نیش شیطان شیطان کے دو سینگوں کے درمیان میں تلو ہوتا ہے اس پر جو منکرین حضیث ہیں انہوں نے تو بڑے توفان مچائے ہیں انہوں نے کہا جناب پھر شیطان کتنی بڑی بلا ہے کہ سورج جو ہے یہ زمین سے سولہ گنہ بڑا ہے اور اتنا بڑا کرا اس کے دو سینگوں کے درمیان میں اگر آ جاتا ہے تو پھر خود شیطان کتنا بڑا ہوا ان بہانوں سے انہوں نے حدیث رسول اللہ کا انکار کر دیا جو بات سمجھ لائے نا جی یہی نتیجہ لکھتا ہے انہوں نے کہا حضور دیکھیں کہ یہ ایک عمر واقعہ ہے کہ سورج جو ہے زمین سے بڑا ہے اور زمین سے بڑا جو ہے وہ شیطان کے دو سینگوں میں آ گیا دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو پہشانی ہے نا جی یہ کان سے لے کر یہاں تک یہ ہر بندے کا سولوہ حصہ ہوتا ہے کیا معنی سر سے لے کر پاؤں تک پہمیش کرو پھر ہاتھوں بھی پہمیش کرو ساری پہمیش نکالو تو یہ جو پہشانی ہے نہیں یہ سولوہ حصہ بنتا ہے بھئی اس کے سیموں کے درمیان میں جو سورج آ جائے یہ تو اس کا سولوہ حصہ بنا تو خود باقی کتنا ہوا وہ تو اس لیے انہوں نے حدیث رسول اللہ کا انکار نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ باقیدہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا من کریم حدیث اور اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ اہلِ قرآن کہ ہم تو یہ قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات فقہ کو نہ سمجھنے والا جو ہے وہ فتحہ پہ اعتراض کر دیتا ہے مثلاً نور نے کہا کہ دیکھو جناب یہ ہنفی جو ہے نا یہ کوئی ایسے لوگ ہیں کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے اپنی ماں سے ذنہ کیا تو اس پہ حد نہیں ہوگی دیکھو جناب توبہ 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 یہ مذہب ہے یہ ہنفیوں کا کہ ماں سے ذنہ کرے اور اس میں حد نہ ہو اب مشکل یہ ہے کہ اس جاہل نے سمجھا ہی نہیں کہ بھی حرفی علماء نے کیا لکھا ہے یاد رکھو حد جو ہے وہ معین ہے کہ مثلاً ایک کواری نڑکی اور کوارا مرد ذنہ کرے گا تو سو کوڑے رگیں گے اگر شادی شدہ ہیں تو رجم کیا جائے گا یہ ہے حد ذنہ سمجھا گئی اب جو آدمی ادراف پڑ گیا ہے کہ اس نے ماں سے ذنہ کیا ہے تو معنی وہ حد سے آگے نکل گیا ہے اس کے لئے حد نہیں ہے اس کے لئے تعذیر ہے ایسے بد وقت تو قتل کیا جائے گا یہ معنی ہے کہ بھئی اس بے وہ ذنہ والی حد نہیں لگے گی اس کے لئے تعذیر ہے انہو یعظم جیسے کہ مثلاً یوں سمجھے کہ ایک آدمی نے کسی جانور سے نعوذ باللہ ذنہ کیا یہ بہت سارے لوگ اللہ معاف کرے گدہ گھوڑے یہ وہ گھوڑیاں گھوڑیاں ان سے ذنہ کرتے ہیں تو اس کے لئے کتابوں میں آجاتا ہے کہ لا حد دالے اس کے لئے ذنہ کی حد نہیں ہے بلکہ اقتلو وقتل الوہیمتہ اس کو بھی قتل کرتا جانور کو بھی کل انسان نعوذ باللہ اس جانور کا گوش کھائے گا جس سے کسی نے بدفیلی کی یا بعض علماء نے لکھا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہو سکتا ہے اس جانور سے کوئی انسان کی شکل کی چیز پیدا ہو جائے اس لئے یہ حکم ہے اس کو بھی قتل کر اس کو بھی قتل کر اسی لئے اگر کسی لئے لڑکے سے بدفیلی کی ہے یا لڑکی سے بدفیلی کی ہے یا اپنی بیوی سے بدفیلی کی ہے یعنی اس کو غلط راستہ استعمال کیا ہے تو اس کے لئے بھی یہ آیا ہے بعد احادیث میں کہ اس کو وہی سزا دو جو زانی کی سزا ہوتی ہے اور بعد میں فرمائے کہ نہیں اس کو وہ سزا دو جو اللہ نے سزا دی ہے کسی اونجے منار سے کھڑے ہو کے دھکا دو اور خطروں کی برسات کر دو اس کے لئے اور حضور نے فرمائے جو آدمی اپنی بیوی کو الٹے راستے سے استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کی لانت اب یہ کہہ دیں وہ حد نہیں حد حد سے جب معاملہ گزر جائے تو کہا جائے ابھی اس پر حد نہیں ہے اس سے بڑی صدا ہے یہ معنی اس میں صدا ہی نہیں ہے اس لئے یہ بہت بڑی مسئیبت ہوتی ہے کہ کسی فقی کی بات کو سمجھ نہ سکے آدمی اسی لئے حکم ہے کہ اگر کسی فقی کی بات ہے تو کسی فقی سے پوچھو جو فتہ سمجھ لے والا ہو اس سے جا کے پوچھو بھی یہ کیا مطلب ہے اگر کسی اللہ کے ولی کی بات ہے کسی صوفی کی بات ہے تو جو علم تصدف کو سمجھتے ہیں ان سے پوچھو جو بھی چاہا جانتا ہی نہیں تو کیا پتہ ان نے کیا کہا ہے میں تو آپ کو اپنا واقعہ سنا تھا میرے ایک دن کتاب میں پڑھا کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جو تھے مہاجر مکہی بہت بڑے بزرگ تھے بڑے بڑے علماء ان کی مرید تھے حضرت گمبوہی جیسے آدمی مرید تھے حضرت مدنی جیسے مرید لکھا کہ مارفت باری تعالی برآن شخص حرام است کہ خود راز کافر فرہنگ بہتر دادند کہ اس بندے پر اللہ کی مارفت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جو اپنے آپ کو کافر فرنگی سے بہتر سمجھے میں نے جب پڑھا تو میرا تو دیماغ خراب ہوگی یہ کیا مطلب یعنی ہم اپنے آپ کو کافر سے بہتر نہ سمجھے وہ کافر ہیں مشرک ہیں الحمدللہ موہد ہیں اللہ کا شکر ہے میں نے واضح صاحب کو کہا یہ تو آپ کے پیر ہیں ماشاءاللہ انہوں نے دیکھو کیا لکھا ہے انہوں نے کہا کیا بات کیا ہے میں نے کہا یہ آپ کے پیر ہیں کیا لکھا ہے کتاب میں کہ اگر اپنے آپ کو کافر سے بہتر سمجھے اس کو باری تعالی کی ذات کی صفات کی مربع بھی آذر نہیں ہو بھی یہ کیا بات ہے انہوں نے کہ تم نے تو ابھی تک مرید کیونکہ باتیں بھی نہیں سمجھی تو پیر کی بات کی پڑھ نہیں شروع کر دی ہمارے علم کا یہ حال ہے کہ تم ابھی تک ان کے جو مرید ہیں ان کی بات بھی نہیں سمجھتے ہو پھر ان کی بات کو سمجھ رہے لئے تمہارے بات علم ہونا چاہی ہے نا میں کہا جی وہ بھارا لکھا ہوا ہے اس میں کیا علم کی بات ہے مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ اس بات بے قادر ہے کہ تمہیں کافر کر کے مار دے میں کہا جی بندکل قادر ہے اللہ ہمیں اسلام سے نکال دے وہ قادر ہماری موت نعوذ بللہ نعوذ بللہ کفر پہ آجائے وہ قادر ہے انہیں فرمائے وہ اس بات بھی قادر ہے میں کہا جی بلکل قادر آخر وقت میں ہو سکتا ہے کلب پہلے انہیں کہا انہیں یہی بات نہیں کی ہے کہ فقد نہ کیا کرو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا کرو کہی مولا نراض ہو جائے تمہیں کافر کر کے مار دے اس کو مسلمان کر کے مار دے پھر کیا کرو گے حسن رکھو اللہ اعلم کیا پتا ہے کل کو اللہ اس کو اسلام نصید کر دے آخر وقت میں کتنے لوگ ہیں حضور کے زمانے میں یعنی خجونے کھا رہا ہے اور کہتا یا رسول اللہ مجھے تلوال دے میں آپ کے دشمنی سے لڑتا ہوں میں مشرک سے مدد نہیں مانگتا اور نے عمل تو بہت تھوڑا کیا لیکن شہید ہوگے جنت کا مالک بن گیا نوال بھی نہیں پڑی روضہ بھی نہیں رکھا ایک کتنا دیر لگی ہوگی گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے تین گھنٹے لڑتے لڑتے شہید ہوگے تو انہیں فرمایا انہیں یہ بات لکھی ہے تو اگر تمہیں ان کی اسطلاحات کی سمجھ نہیں ہے تو اعتراض نہ کرو پہلے وہ علم کرو پھر جا کے بات کرو پھر بھی سمجھ نہ آئے چپ کر جاؤ اللہ جانے اگنا ان کا بندہ جانے خدا جانے انہیں کس حالت میں یہ بات لکھی تھی کس وجہ سے یہ بات لکھی تھی اس لیے پھر ان چیزوں پہ بحث بحث کرو کہ تو ندیگیا یہ نکلے گا کہ کبھی بھٹک جاؤ یہی وجہ ہوتی ہے لوگ حدیث کا انکار کر دو حدیث سے معارض آگئی آپس میں تعرض ہوگی ہے ایک حدیث یہ کہتی ہے دوسری حدیث یہ کہتی ہے یہ عجیب بات ہے ایک حدیث کہتی ہے کہ جب تک پانی نہ نکلے میاں بیوی پہ غسل نہیں ہوتا دوسری حدیث کہتی ہے کہ نہیں اگر ان کے آزاب مل گئے ہیں تو غسل ہو جاتا ہے یہ کیا عجیب بات ہے ایک حدیث کچھ کہہ رہی ہے ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ میاں بیوی جبا رہے ہیں لیکن پانی نہیں نکلا دولوں کا تو غسل نہیں اور دوسری حدیث کہتی ہے کہ جب دونوں کی شرم گاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں دو حدیث اب یہ علماء کا کام ہے وہ پھر تحقیق کرتے ہیں کہ بعد والی حدیث کون سی ہے اور پہلے والی حدیث کون سی ہے تو اس کا معنی ہے کہ جو بعد میں ہے وہ ناسخ ہے پہلے حکم ختم ہو گیا ہے جیسے پہلے والی حدیث میں قبلہ مسجد مقت اقصہ ہے لیکن بعد میں قبلہ جو ہے وہ قابع ابراہیمی ہے تو وہ پہلے حکم منسوخ ہو گیا پہلی روایات میں موجود ہے کہ شراب صحابہ نے مطع کیا ہے لیکن آخری نوایات جو ہیں وہ یہ ہے کہ لا متع تف الاسلام میں مطع کی کوئی گنجاش نہیں بس حرام ہمیشہ کے لیے اس لیے یہ کام اہل علم کا ہوتا ہے ایسے کوئی چیز سمجھ نہ آئے کہہ تو اللہ رحمت کرے پتہ نہیں میں نہ غلط کی کرو مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ یہ ہے کہ صاحب البید جو اس سے بات جا کے مسئلہ سمجھو اب اس لیے احمد اللہ فرماتے اچھا وہ بینا کر رہے ہیں شیطان میں سمجھا دوں آپ کو وہ بات رہ نہ جائے یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ دو سینگوں کے درمیان میں سورج ہے معنی ہے جب سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے شیطان سامنے کھڑا ہو جاتا جیسے آپ دیکھ چاند دیکھ رہے ہوتے وہ دیکھو میری انگلی کے پیشے چاند آجاتا ہے اتنا بڑا چاند ہماری انگلی اتنی ہے اس کے پیشے معنی ہے بات بدلانے کے لیے کہ شیطان سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھئے کہ میری عبادت ہو رہی ہے اس لئے اللہ کے نبی نے فرما دیا جب سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھو سورج سر پہ کھڑا ہو تو نماز نہ پڑھو تو یہ اوقات جو منع کر دی گئے اس یعنی ایسے ٹھونگے مارتا ہے سجے کرتا ہے جیسے جیسے کہ کبہ دانا چکتا ہے یا اور اس نے نماز کیوں پڑھی ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ نماز ہیں لا ابتوا وجہ اللہ اس نے اللہ کی رضا کیلئے نماز نہیں پڑھی ہے ایسے ہیں جو بالکل نماز نہیں پڑھتے ہیں منافقین جیسے اللہ نے فرما ان المنافقین خادئون اللہ وہو خادئوهم وإذا کاموا إلى الصلاة کاموا کس على يراؤون الناس ودا يذکرون اللہ إلا قلیلا جیسے آخری سورة سورة اچھا پتھر مل گیا صاف اُس نے پتھر پہ لکھ لیا جیسے ہم بچے ہوتے تختیاں نہیں لکھتے تھے لکڑی کی بڑی ہوئی تختیاں موقعی تختی پہ لکھ لیا لاؤ پہ لکھ لیا کسی عورت نے حید کی حالت میں عمرہ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بہرحال اگر وہ عورت یہاں ہے ایک تو استغفار کرے اور توبہ کرے کہ پلیتی حالت میں اس نے اللہ کے قابے میں داخل ہوئی اور دوسرا حل یہ ہے کہ فور تواف دہرائے پاک ہو کر کہ یا اللہ جو میں نے غلطی کی اس کے بد میں تواف کر رہی تو وہ دم سے بچ جائے گی برنہ دم دیں نہیں پڑے گی اور توبہ بھی کرے کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ عورت کو حالت حیض میں مسجد میں آنے کا حکم نیچے جائے کہ کعبے کا تواف کرے بھئی اتنا باریک لکھتے اللہ کے شریف میں نہیں پہنچ سکا اس نے باب جبریل کے باہر کھڑے ہو کے سلام پڑا کوئی حرج نہیں لیکن بہرحال وہ سعادت تو نصیب نہیں ہوتی جو مواجہ شریف میں ہوتی لیکن ٹھیک ہے مدہ اصول یہ ہے کہ صلاة و سلام تب پڑے جائیں جب بنکل مواجہ کے سامنے جاؤ دوسرے دروازے کے پاس بیٹھے ہو پھر وہ حضور زندگی میں بھی تو صحابہ جب سامنے آتے سلام کرتے تھے اگر حضور سامنے نہیں آتے پھر تو سلام نہیں کہتے تھے ویسے بھی آپ کسی کے سامنے جائیں گے تو کہیں گے کسی امام نے چار رکعاتوں کے بجائے تین یا پانچ رکعات تم میں خود بتا نہیں کہ تین تھی کہ پانچ تھی مسئلہ کیا پوچھ رہے ہو نہیں ایک بات یقین نہیں کرو تین ہے یا پانچ ہیں بارہ حال اس کو کسی مقددی نے بھی نہیں بتایا امام کو بھی پتا نہیں لگا بعد خط دوبارہ نماز پڑھ نہیں تو رحمت طلب کرے اور عذاب کی آیتیں ہیں تو اللہ سے عذاب سے معافی مانگیں اور دل میں یہ کیا تو کوئی بات نہیں بلکل ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ میں نے یہاں کئی دکانیں دیکھی ہیں کہ کپڑے کا جو ہے نا 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 دیتی ہیں سر نہیں ہوتا اس کا جب سر نہیں ہے تو تصویر نہیں ہے بس پھر کیا ہے پھر تو ایک ڈمی ہے نا کچھ نہیں ہے جب سر ہی نہیں ہے سر نہ ہوتا آدمی ہوتا ہے سر کاغ دو بندہ لے گا کہتے ہیں جی کئی میں نے دکانوں پہ دیکھا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ دکانیں چلا رہی ہیں اگر عورتوں کا کپڑا ہے عورتیں غریبتی ہیں مرد نہیں جاتے پھر ٹھیک ہے لیکن اگر ایسا دکان ہے جس مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں تو وہاں عورتوں کو ملازمت کرنی جاہد نہیں ہے وہاں اختلاط ہوگا وہاں خطرات ہو سکتا تو وہاں تو عورت دکان بھی کھول سکتی ہے کپڑا بھی بیش سکتی ہے لیکن جہاں مرد بھی آتا ہو تو وہاں عورت کا جانہ حرام بھئی قرآن مجید کا اردو اور لفظی اور با محاورہ ترجمہ جو ہے نجی تو بہت سارے ماشاءاللہ عبدالشاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ بھی ہے اور آسان ترجمہ میں آپ یہ دیکھیں کہ آج کل تو انہوں نے بڑا ہی بامحاورہ اور لفظی ترجمہ کیا ہے تقی عثمانی میں جزا اللہ خیر بہت ہی آسان اور لفظ بلفظ یعنی اس کے پڑھنے آدمی تو بلکل ترجمہ سمجھ جا جاتا اور ترجمہ میں تو کوئی روایات شامل نہیں کی جاتی وہ تو تفسیروں میں ہوتا کہ جیسے تفسیر ابن کسیر ہے اسی طرح تفسیر ابن جریر ہے اسی طریقے سے اور تفاصیر ہیں کرتبی ہے کشاف ہے رہا کئی دفعہ ان میں ہوتا ہے کہ بعد روایات ضعیف بھی ہوتی اور بعد روایات جو ہے صحیح بھی ہوتی اور وہ لکھ دیتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے یہ غریب ہے یہ بلکل ثابت نہیں ہے یہ اسرائیلی روایت ہے تو وہ تو تفسیروں میں ہوتا ہے جہاں لفظی ترجمہ ہوگا وہاں ترجمہ میں یہ یہ باتیں نہیں آئیں گی ایک اصولی بات یاد رکھیں اور ویسے آسان تفسیر جو ہے اردو زبان میں مفتی شفی صاحب رحمت اللہ نے معارف القرآن لکھ اسی طرح حضرت قاند حضرت عدریس محمد عدریس قاند رحمت اللہ ان کی تفسیر کا نام بھی معارف القرآن ہے خدا کی شان دونوں کا نام معارف القرآن ہے تو وہ تفاصیر جو ہیں اس میں آپ کو یہ فیدہ ہوگا کہ ترجمہ بھی ہے اور پھر سلیس ترجمہ بھی ہے پھر تفسیر بھی ہے ان کے تین جن وہ جمع کھا دیا ہے کہ جس نے صرف ترجمہ پڑھنا ہے وہ ترجمہ دیکھ لے اور جس نے تھوڑا بہتر ہے باقی آپ کی مذہبی ہے بڑی تفسیر ہیں دنیا میں اب ترجمہ میں کئی تفسیر آ چکی ہیں کہتے کہ ابراہ جو ہے اس کا مذہب حق پہ تھا یا جو کعبے کو توڑنے آ رہا ہے مذہب حق تھا یہ سب علاج ہے اس کا کیا علاج ہے مجھے بتاؤ ایسے آدمی کو کیا جواب دوں ہے وہ کعبہ توڑنے آ رہا ہے اس مذہب پوچھ رہے جی مذہب اس کا حق مذہب والا بھی یہ کام کرتا ہے عجیب آدمی ہے کیا کرے آدمی اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا ہے دنیا میں ہلاک کر رہنا بھئی بات سمجھو ایک تصویر ہے بلڈن کی کعبت اللہ کی امارت کی روضہ شریف کی یعنی بے جان چیزوں کی اس تصویر لینے میں تو کوئی گناہ نہیں ہے جیسے بڑے بڑے عجائب ہیں ان کی لوگ تصویر لیتے ہیں تاج محل ہے لوگ تصویر لگاتے ہیں باٹل بناتے ہیں ان تو کوئی بن رہی تصویر اس جیز کی حرام ہے جو جاندار ہے جسے اندر روح ہے یعنی انسان ہے ایوان ہے گھوڑا ہے برندہ ہے گزہ ہے اور کوئی ہاتھی ہے اس کی حرام اگر تصویر امارت کی ہے دیوار کی ہے کعبہ شریف کی ہے مدینہ شریف کی کوئی حرج نہیں وہ تو کسی محرم پہ بری نظر رکھنے والے کو قتل حکومت کرے آپ نہیں کر سکتے ہمارا کام یہ ہے کہ اگر مجیرم ہے تو اس کی حکومت کو اطلاق کریں اگر ہر کسی کو قتل کا لیسن دے دو تو ما شاء اللہ پہ کوئی بھی گارنی بچے گا سارے کے سارے اللہ کی رحمت سے قدر ہو جائیں ساری بس کی آمی ران ہو جائیں گے تو فساد فیلم ہنے کیا آگ پہنٹ ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ ملیں جانور کے ساتھ اگر کسی نے برائی کی ہے تو تو بھی تو بھی تو کفر بھی ختم ہو جاتا ہے اللہ کے بند یہ ہر اس جانور کو بھی ختم کر دیا جائے چونکہ اور کو تو پتہ نہیں ہوتا لیکن اس بد وقت کو تو پتہ ہوتا ہے اس لیے اس جانور کے بھی ذمہ کر لینے کا حکم اور گوشت بھی نہ کھایا جائے مسجد آئیشہ میں دول قاد رماج پڑھیں گے سنت ہے واجب ہے نفل ہے سب ہو سکتی ہے آپ سنت پڑھیں گے تو ہو سکتی ہے نفل پڑھیں گے تو ہو سکتی ہے آپ واجب پڑھیں گے تو ہو سکتی ہے اس میں کیا ہے کون سی دور اکار یہ دیکھو نا وہاں آپ جاؤ گے مغرب کی نماز شاہ پڑھو گے پہلے جاؤ اللہ کے بندے جو رکاتیں دو احرام بانے سے پہلے پڑھتے ہو وہ سنت ال احرام اور وہ ضروری بھی نہیں ہے اگر موقع ہے وقت مطرور نہیں ہے دو رکات پڑھ لو اور اس میں فیدہ یہ ہے کہ تحییت المسجد کی نیت کر لیں تحییت المسجد بھی ہو جائے گی تمہارے نہیں اللہم اصلحنا اصلح بنا اصلح اولادنا اولاد المسلمین اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین اللہم وجلنا وجلهم من عبادك الصالحین الناجحین الراشدین الفائزین برحمتک یا ارحمالراہمین اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وحادر بلد الامین فجعل آمنا مطمئنا سخاء وقاء الیوم الدین برحمتک یا ارحمالراہمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ خیلت حسنہ فقین عذاب النار صلی اللہ تعالی خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبه اجمعین اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہ وعلا آلہ اللہ اللہ اللہ